اسلام علیکم آج دین ڈراما سیر مائی کی نیکس سنین اپیسوڑ میں ہم دیکھیں گے فاقر جو کہ آمنہ کو کہتا ہے کہ جو تم چاہتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا آمنہ کہتا ہے کہ جبکہ تم اینی کے ساتھ کچھ نہیں ہو پھر ایسا آپ اپنے ساتھ کیوں کر رہے ہیں فاقر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگر اس وقت تم شادی کے لئے حق کر دیتا شاید آج میری زندگی میں ایسا کچھ نہ ہو رہا ہوتا ہم نہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا وہ ماضی کی بات ہے تھی اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو ہے تو میں سب کو تھی کرنے نہ چاہتی ہم نہ تم سے اب بھی شادی کرنا چاہتی فاقر کہتا ہے کہ تمہیں کہہ لگتا ہے کہ اتنا سار ہے میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانے گی ہمینہ کہتا ہے کہ اگر اس بار میں نے گلتی کی ہے تو تم بھی اب گلتی وہی کر رہے ہو جسے محبت کی جاتی ہے محبت تو قربانیہ مانگتی ہے اور تمہیں بھی اینی کو ڈیولز جید انچینی فاقر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہی اتنا آسان ہی سب کچھ ہو جائے گا مجھے تو ایسا نہیں نکتا اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا تو امینکر سے نکال دے گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب آئیشہ کو حبیب کو ایسا نکال دیتا ہے تو سمینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے سمینہ جب آئیشہ کو لینے کے لیے جاتی ہے تو اس کی ملاقات جمشید سے ہوتی ہے جمشید کہتا ہے کہ آپ اس گھر میں آئیشہ نہیں جائے گی اپنی آئیشہ اور اس کی بچیوں کی بہت زیادہ پرواہ کی ہے لیکن حبیب کو ان کی پرواہ نہیں ہے جب تک حبیب اور رہیلہ اس گھر میں ہیں آئیشہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی میں تو خود فیصلہ کر چکا میں تو آلیا کو بھی اس گھر سے نکال دوں گا یہ کچھ اس رہیلہ کے وجہ سے ہو رہا ہے میری بینٹ پہ تنی زلک برداشت کرنی پر یہ سمینہ کہتی ہے کہ اس آسان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پریچان ہونے کی ضرور نہیں ہے میں تمہیں بتا رہی ہونا کہ آئیشہ اور فائزہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا وہ میری ذیمہ داریاں ہیں مجھے بات سنکر جم شید کہتا ہے کہ اگر آئیشہ آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے کسی گھنسان کا کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اس سے میں ایسے کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا تو آئیشہ کہیں گے کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال رہا ہوں تو ناظر بھی ایسا پوچھا آپ دیکھیں گے نیک سانیر پیس آر میں ویچے لگی ورکلائی کرنے چاہتے ہیں تو سٹھائیب کرنے شکریہ